تو اتنا نہ سوچیں سوچیں تو ایک حد تک سوچیں جس حد تک خدا رسوں گے تم کو کہا ہے میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا نہیں ہو سکے گا قرآن میں بھی ہے تم جو بھی چاہتے ہو نہیں ہوگا جب تک خدا نہیں چاہے گا تو پھر خدا تعالی کی رحمت اور رضا کا سارا رابطہ رہ 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 چاہیے یا نہیں رہ 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 چاہیے تم میں پاس بال بہت ہے میں بڑیرہ بٹیرہ ہوں مجھے خدا کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے تو بڑیرہ بٹیرہ بھی زد میں آ جائے گا سب زد میں آ جاتے ہیں ایک کو ایک دباتا ہے دنیا میں نہیں یہ خدا نہ کرتا پتہ نہیں کیا ہوتا اور ایک کو ایک دباتا سب کو دبا کر خدا نے رکھا ہوا ایک کی دباؤ سے دوسرا نکل سکتا ہے لیکن خدا کی دباؤ سے کوئی نہیں نکل سکتا ہے نکل سکتا ہے کوئی ہاں تو پھر انسان بن جاؤ سیدھے بن جاؤ انسان کے بچے بن جاؤ پنجابی بہتے بندے دا پتر بن جاؤ لوگ مجھے دیکھتے ہیں یہ بڑا سکونہ اور حالات سے اچھے تو پھر معلومات لیتے ہیں میں کہتا ہے میں تصویریں پڑھتا ہوں درشی پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں خدا رسول پکر پھر وہ بھی لگ جاتے ہیں ان کو فائدہ شروع ہو جاتا ہے اور جس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے زیادہ لگتا ہے اور جس کو کم فائدہ ہوتا ہے کم لگتا ہے کسی کو ہوتا ہے نہیں وہ آتا ہی نہیں ہے تو یہ تو باتیں خدا کی رحمت ختم ہو گئی یا خدا قادر نہیں ہیں اتنی مخلوق کو سنبھال یہ نہیں ہیں وہ نیتوں کی مار ہے جس کی نیت اور دل اچھا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے امان کا جس کی نیت دل اچھا لیے مکہ میں بھی رہے اس کو امان نہیں ہے بدینے میں بھی رہے امان نہیں ہے اپنے ملک میں بھی رہے امان نہیں ہے باہر بھی رہے امان نہیں ہے اور جس کو خدا امان دے اس کو باغ میں بھی ڈال دو جنت میں بھی ڈال دو جہنم میں بھی ڈال دو آگ میں بھی ڈال دو کہیں بھی ڈال دو اس کو امان ہے ابراہین صاحب کو آگ میں ڈال دے تو امان تھی اللہ نے امان دی آگ میں امان بتاو آگ میں امان ہوتی ہے آگ میں امان اصحاب ایک اہم پریشان تھے کہ یہ قتل کریں گے ہم ایمان لائیں نوجوان خدا نے کہا کچھ آرام کر لو تین سو سال سوتے رہے حرام کرتے رہے تین سو سال کے بعد پھر زندہ ہوئے وہ سمجھیں ہم گھڑی دو گھڑی سوئے ہیں وہ قصہ پڑھ لینا تو خدا رحمت پہ آئے تو کسی وقت رحمت جہاں ہوا ہی ہو سکتی ہے اور خدا تھا تم کو پکڑ لے تو تمہارے گھر میں تم کو پکڑ لے اور تم کو رحمت کر دے ساری دنیا تمہارے پیچھے لگے تم پکڑے نہیں جاؤ گے تو پھر یہ خدا رسول کا معاملہ مضبوط کرنا چاہیے یا لوگوں سے معاملہ مضبوط کرنا چاہیے تو خدا رسول سے مضبوط کرنا ہے تو رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ قیامت تک موجود ہیں ساری دنیا کے لیے امان ہیں جو ان کی طرف آ جائے تو ہماری دعوت یہی ہوتی ہے جو وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا یہ لوہ کا لمتے رہے ہیں تو پھر تم کو کیا چاہیے اور یہ حقیقت ہے اس چیز کو یہ خیال یا تصور یا ایسے نہ سمجھے کہ ایک وہمی بات ہے دل دل میں بیٹھے حقیقت ہے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا ہے اور تم لگو کہ تمہارے ساتھ ہوگا تم کو بھی یقین ہو جائے گا جب تمہارے کام بنے گے تمہاری مصیبتیں ٹلیں گے تم جو چاہتے ہو وہ ہونے لگے گا کہ جب کچھ ہوتا ہے تو انسان کو یقین بنتا ہے باتوں سے اتنا یقین نہیں بنتا ہے باتوں سے جیسے تسلی ہوتی ہے یقین ہی جب تمہارے معاملے بنے گے اور یہ حقیقت ہے یہ بنتے ہیں اگر آپ لگ جائیں تو خدا کرے آپ کا دل لگ جائے خدا سے بھی نبی سے بھی انشاءاللہ